ایک قویسن پہلے میں لے چکا ہوں کچھ میں لیکن چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس لیے دوبارہ لیا ہے کسی بھائی نے پوچھا کہ یہ جو کرونا وائرس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں کیا ہم ان کو اختیار کریں یا ہم پہ لازم ہیں یا اللہ تعالیٰ پر توقل کر کے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاریں کہ اللہ چاہے گا تو بیماری ہوگی ورنہ نہیں یہ صحیح طریقہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث اپنی جگہ بلکل میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو بیمار کرتا ہے اللہ چاہے تو کوئی بیمار نہ ہو از خود یہ نہیں کہ کوئی وائرس پہنچ کر اثر انداز ہوگا اور بیماری خود بخود پیدا کر دے گا فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وائرس نہیں تو ہماری شریعت وائرس کے پہنچنے کو منع نہیں کرتی یہ پہنچ سکتا ہے آپ تک بھی کرونا وائرس پہنچ سکتا ہے لیکن وہ بیماری کا سبب بنے گا حلاقت کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہوگا یہ اگر آپ کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے صحت مند رکھنا ہے وہ آپ تک وائرس پہنچے گا اور تباہ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری اور اس کی دلیل ایک دیکھیں کہ ایک صحابی تھے انہوں نے اپنا اونٹ دیگر اونٹوں سے جدہ کر رہے تھے سرکار نے فرمایا پیسہ کیوں کر رہے ہیں کہنے لگے یہ اصول اللہ یہ اونٹ خارش زدہ ہیں میں اس لئے اپنا اونٹ ہٹا رہا ہوں کہیں اس کو بھی خارش نہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوی العیتقاد ہے قوی العیتماد ہے اس شخص کو چاہیے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے اور خامحہ کے ٹینشن میں مبتلا نہ ہو لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مرض والے کے بارے میں فرمایا اسے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو اس طرح اس سے دور بھاگو حالانکہ بیماری تو اڑکے لگتی نہیں ہے اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ کوڑی کو خود سرکار نے اپنے پاس بٹھایا ایک روایت میں کہ ران پر بٹھا کر اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں تو اب اس میں فیصلہ یہ ہے نمبر ایک کہ بیماری اڑکر نہیں لگتی یہ بلکل اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا جسے کوڑی سے دور بھاگنے کا فرمایا نمبر تین اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں اگر ایسا کوئی کرونا وائرس کا مریض آپ کو مل بھی جاتا ہے آپ اس وقت تک بیمار نہیں ہوں گے جب تک اللہ نہ چاہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ ٹینشن لینے کی بلکل حاجت نہیں ہے اصل فائل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ چاہیں تو احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں لیکن اس کامل یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ کہ میرا رب چاہے تو پچاسوں احتیاطوں کے باوجود وائرس مجھ تک پہنچ جائے اور میرا رب چاہے تو میں بلکل بے احتیاط رہوں تب بھی وائرس مجھ تک نہ آئے تو بس میں اپنے نبی کے سنت کے مطابق احتیاطی تدبیر اختیار کر لیتا ہوں باقی اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو انشاءاللہ سب اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک رہے گا وائرس آپ تک پہنچ سکتا ہے لیکن بیماری کے سبب صرف اس وقت بنے گا جب اللہ چاہے گا میں آپ کی سمجھا رہا تھا تو یہ بس ذہن میں رکھئے وائرس اسی وقت اثر انداز ہوگا جب اللہ چاہے گا اعتماد مضبوط رکھ کر احتیاطی تدبیر آپ اختیار کر سکتے ہیں